حضرت محمود الحقل قیس الہنی کی طرف سے حضرت شیخ الہن کی اجازت ملی ہے باری 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 ب حضرت شاہ عبدالعزید کے اجازت ملی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تو یہ ہمارے جو داروں کے عام اجازت ہے مسند الحن حضرت شاہ ولی اللہ چاہے در ربی کہو چاہے در ربی کہو چاہے اہل حدیث کہو سب کی سند حضرت شاہ ولی اللہ کی سند حضرت شاہ ولی اللہ کی سند حضرت شاہ ولی اللہ سے امام بخائی تک شاہ ولی اللہ سے امام مسلم تک شاہ ولی اللہ سے امام الدول شاہ ولی اللہ سے امام ترنید یعنی وہ آپ کو کتاب میں کیا مل جائے گی جیسا کہ الانتباہ ایک کتاب ہے اسی طرح فی صلاة الاولیاء اور ایک ہے القول الجمیل حضرت یہ کہا ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اسی طریقے پر الارشاد الى مهمات الاسناد یہ جامع تہین کتاب ہے اور الوجالت النافعہ بھی ہے یہ سب اس میں جناب آلی اسناد حضرت شاہ ولی اللہ سے آخری تک ہر کتاب کے وہاں موجود ہوں افسر یہ یہاں سے شاہ ولی اللہ تک ہمارے داروں کے سند جو ہے وہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کے ساتھ آپ کو خوش ہونے چاہیئے مجھے ایک خاص سند سے اجازت ہے وہ وہاں کیا نام ہے قریب سند ہے حضرت حکیم اسلام قاری محمد تیف صاحب رحمت اللہ سے ان کو اجازت دی ہے حضرت معنی خلیل حمد سارن پوری جو آپ کے ابوداو شریف کے شرح لکھتے ہیں کہتے میں قریب میں بتاؤں حضرت خلیل حمد سارن پوری رحمت اللہ علی نے حضرت حریم محمد تیف صاحب رحمت اللہ علی سے جب دعولم میں پڑھاتے تھے خلیل حمد سارن پوری اس وقت قریب صاحب رحمت اللہ علی عمر کے اعتبار سے بیس بائیس انپسار کے وقت حضرت خلیل حمد سارن پوری نے ان کو بلا کر کہا بھائی میرے سے حدیث کی اجازت لے لے اس وقت ہمارے علماء دعوت میں میرے سے عالی سنت کسی کے پاس نہیں ہے سنڈے سوابیں حضرت حکیم السلام کہتے ہیں انسان پر یہ بات تھی ہم تو کم عمر تھے اور یہاں بات دعولم اور مزاہل علم کے سوشہ تھا مآخر اللہ مطلب کیا نام ہے مزاہل علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے قریب جناب علی حضر قائل صاحب اس وقت دعولم دیون میں مدرس ہیں جو مدرس ہیں اور اس وقت جناب علی ان میں خیال نہیں کیا تو ایک دفعہ کیا ہوا کسی جگہ ملے پھر بھی مآخر اللہ مستان پوری کہاں میرے سے اجازت لے لپستا ہے اللہ کہاں جاں جاں کا کلام پھر کر رہ دی ہے پھر حضر مآخر اللہ مستان پوری ہجرت کر کے مدنہ آ رہے ہیں تو وہ اعلام ہو گیا تو حضر قائل صاحب رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئے آپ پہ مسئل ہے اجاز ہے واقعہ ان کے ساتھ لے نہیں اجاز نہیں تو یہاں دعوبن سے مظالم سان پور گئے حضر مآخر رحمستان پوری کتب خانہ میں بیٹھے وہاں حضر قائل صاحب حضر قائل صاحب مجھے حضر علی کہاں اچھا اب آئے حضر 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 مآخر زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جانتے ہیں یہ حضر مآخر رحمستان پوری کے خاص شاگل ہیں اجاز ہے حضر 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 ہمارے کتب خانہ میں حدیث کی جتنے کتابیں ہیں سب کا ایک مزکا لے واہ knock دیکھانئے انگل Student اپنے پید میں کر کے لے کیا اور کیسے سے ہیلپ نہ لینا حضرت معنی فقیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی جتنے کتاب داخل علم مجال علم کے لئے کتاب پڑھاتے ہیں درست میں وہ بھی ہے جو نہیں پڑھاتے وہ بھی ہے تمام حدیث کے کتاب لاکھر رکھتے ہیں تو حضرت معنی فقیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کتاب تھا ہر کتاب کے شرور آخر قائدی ساتھ پڑھو اور مطلب مطلب بیان کرو سوال بھی کرتے تھے سوا کا جواب بھی ہے اس طریقہ پر پورا دن چلا گی سارے کتاب اس طریقہ پر پھر اس کے بعد حضرت معنی فقیل صاحب رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے سے اونچا اونچی سند کسی کے پاس نہیں دے اندیوں میں تو وہی سند ہے یہ ہم حضرت کارتیو صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں خاص طور پر اجازت عطا فرمائی ہے یہی سند کے ساتھ لہذا یہ عالی سند ہے اور حضرت تو ہمارے شروع سے لے کر دونوں طرف سے شیخ ہے حدیث میں بھی شیخ ہے اور جناب ہمارے شروع سے بھی شیخ ہیں اور پہلے مارے شیخ ہیں حضرت عطا فرمائی طور پر انہوں نے اجازت کریں دے انہوں نے ابھی کتاب سند ہے حضرت کا عجیز تجز نہیں ہے حضرت خلیل عامل سارم فری اجازت حاصل ہے حضرت عبدالقیم بودھا لگے ان کو اجازت ہے حضرت موانا اسہا دہریو حضرت اللہ سے ان کو اجازت ہے شعب دل عدیس سے ان کو اجازت ہے شعب علی اللہ سے جو سمجھئے گا کہ حضرت قارتیف صاحب رحمت اللہ علی اور شعب علی اللہ سے میڈل میں پانچ آدمی ہیں اور آپ کے لئے ہوا چھے ہمارے لئے چھے ہوگے آپ کے لئے ساتھ ہوگے اور ایک ہے ایک اور عالی سنت ہے جو اس سے بھی ایک مقریب ہے وہ ہے دار کیا نام ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو ہے موٹمم حضرت موانا قبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی مجھے اجازت حاصل ہے ان کو اجازت ہے حضرت حکیم علمت اعداد حضرت عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم حضر کیا نام ہے حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پانے پتی اور ان کو ہے حضر شعب دل ارزیز کی شعب دل ارزیز کو شعب دل ارزیز کو شعب دل ارزیز کو شعب دل ارزیز یہاں جار ہو گیا تو اب میرے اور شعب دل ارزیز کے درمیان ایک جو تین چار چار راستہ ہے حضر قاتی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین چار پانچ واسطہ ہے پانچ واسطہ چار واسطہ کے ساتھ شعب علی اللہ کے تقویت ہے یہ دونوں سمجھ کے ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور جناب حالی حدیث اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی حدیث بیان کرو تحقیق کرو اور مستند علماء اکرام کی تحقیق محفوظ کرو اپنی طرح سے کوئی بات حدیث نے نمید آئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہے اب اس کے ساتھ ایک بات اور یہ ہے تم جانتے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے میں صحابہ کرام صاحب کیا حال تھا ادنا سے ادنا درجہ کا ایک صحابہ ہاں اطلاف ہونچے درجہ کے صحابہ آپ لوگ ہی سوئے پرتے ہیں عبدالقرم اور عثمان علیہ وسلم ادنا درجہ کے ایک صحابہ وہ پاسکتاری کا کام کرتا ہے کھیٹی کی کام کرتے ہیں وہ وہیں پر سارا کام